اسلام کی پہلی شہید خاتون حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہم آج کی اس ویڈیو میں دوست میں آپ کو اسلام میں سب سے پہلے شہادت کا درجہ حاصل کرنے والی خاتون حضرت امار بن جاسر کی والدہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہم کے بارے میں بتاؤں گا جنہیں ابو جہل نے نیزہ مار کر بے رحمی سے شہید کر دیا تھا میں ہوں محمد ناصر اور آپ دیکھ رہے ہیں چینل قلدستہ معلومات ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے درخواست چینل قلدستہ معلومات کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور تمائیں اللہ تعالی نے قرآن مجید میں فرمایا جو لوگ اللہ کے خاطر شہید کیے جائیں انہیں مردان نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تم ان کے زندگی کو سمجھ نہیں سکتے اللہ تعالی نے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا فرمائی تو اس وقت مکہ میں ہر طرف کفر و شرک کا دور دورہ تھا اس مشکل وقت میں ایمان لانے والے لوگ سچے اور پک کے مسلمان تھے انہوں نے خالص اللہ کے لیے اپنی جان دی اسلام قبول کرنے کی وجہ سے ان پر سخت ظلم کیا گیا انہیں مارا پیٹا گیا یہاں تک کہ ان کے مال و اسباب چین کر انہیں ان کے گھروں تک سے نکال دیا گیا دعوت حق کی ابتداء میں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے والوں کو السابقون الولون کہا جاتا ہے یعنی اسلام قبول کرنے والوں میں سب سے آگے بڑھنے والے لوگ سابقون الولون میں آزاد لوگوں کے علاوہ مکہ کے غریب نادار اور غلام بے شامل تھے اسلام کی پہلے شہید خاتون حضرت سمیہ بنت خیات رضی اللہ تعالی عنہما ہیں جو قبیلہ بن مغزوم کے رئیس ابو حزیفہ بن مغیرہ کے کنیز تھی آپ کی شادی حضرت یاسر بن عامر سے ہوئی یاسر یمن کے رہنے والے تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائی سے پانچ سال پہلے اپنے دو بھائیوں کے ساتھ اپنے ایک خمشدہ بھائی کی تلاش میں مکہ آئے تھے لیکن بھائی نہ ملا یاسر کے دونوں بھائی واپس چلے گئے اور یاسر مکہ میں ہی رہنے لگے یہاں ان کی دوستی ابو حزیفہ سے ہو گئی جنہوں نے اپنی کنیز سمیہ کے شادی ان سے کرا دی ان کے تین بیٹے امار عبداللہ اور حریس پیدا ہوئے حریس کو قبل اسلام پتل کر دیا گیا تھا کہا جاتا ہے کہ امار کے پیدا ہونے پر ابو حزیفہ نے سمیہ کو آزاد کر دیا تھا ابو حزیفہ کے انتخال کے بعد ابو جہل اس قبیلے کا سردار بن گیا اور زبردستی اس خاندان کو اپنے غلامے میں لے لیا مکہ میں زندگی بسر کرنے والا یہ خاندان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار ان کی سچائی اور ان کے اخلاق سے خوب واقف تھا اس لیے جب آپ نے دعوت توحید پیش کی تو فوراً اس پر ایمان لے آئے اور اسلام قبول کر لیا ابو جہل کو جب اس کی خبر ہوئی تو وہ ان پر خوب ظلم کرنے لگا مکہ کے دوسرے سردار بھی ابو جہل کا اس میں ساتھ دیتے تھے حضرت یاسر اور حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں ہی جسمانی طور پر ضعیف اور کمزور تھے لیکن اسلام پر مضبوطی سے قائم تھے مشرقین مکہ کا کوئی بھی ظلم انہیں اسلام سے ذرا بھی دور نہیں کر سکا یہی حال ان کے بیٹوں امار اور عبداللہ کا تھا سخت گرمی میں انہیں لوہے کی ذریں پہنا کر مکہ کی تپتی ریت پر لٹا دیا جاتا ان کی پیٹ پر گرم کوئل رکھے جاتے سرد موسم میں دھنڈے پانی میں غوتے دینا روز کا معامول تھا مہاباب کے سامنے بچوں کو تکلیف دی جاتی اور بچوں کے سامنے والدین کو مارا پیٹا جاتا تھا اس خاندان پر اتنی سخت دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں فرمایا اے آل یاسر سبر کرو تمہارا ماقام جنت میں ہے خریش کی نظر میں عورت کی حیثیت بے جان کھلونے سے زیادہ نہ تھی عورت کا کام محض مرد کی خدمت کرنا اور اس کا ہر حکم بجالانا تھا اہلِ خریش اور خاص کر بنو مغیرہ اس بات کو اپنے لئے بائی سے شرم سمجھتے تھے کہ ایک معامولی بڑی کنیس اس پدر ظلم تشدد سہنے کے باوجود بھی ہمارا مذہب اور اس کے رسم و رواد چھوڑ کر ایک نئے دین پر قائم ہے اور بنو مغیرہ کے طاقتور سرداروں کے سامنے مضبوطی سے کھڑی ہے ایک دن ابو جہل کو حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنوبر نمہ پر شدید غصہ آیا پہلے انہیں گالیاں دیں پھر برچی کا وار کر کے انہیں شہید کر دیا ابو جہل کے نیزے کی نوک حضرت سمیہ کے پیٹ میں گھوپ دی جس سے وہ شہید ہوئیں وہ اسلام کی راہ میں اپنی جان قربان کرنے والی پہلی شہید خاتون ہیں اور ان کے شوہر حضرت جاسر رضی اللہ تعالیٰ عنو اسلام کے پہلے مرد شہید ہیں اسلام قبول کرنے کی پاداش میں کفار مکہ نے ان پر اس قدر ظلم کیے کہ وہ ان کی تاب نہ لاسکے اور دین اسلام کے خاطر اللہ کے راہ میں شہادت کے بلند مرتبے پر فائز ہوئے حضرت امار کو اپنے والدین کی موت کا بہت دکھ ہوا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کی کہ اب حد ہو گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سبر کی تاقید فرمائی اور شہدہ کے حق میں دعا کی غزوہِ بدر میں جب ابو جہل مارا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امار رضی اللہ تعالیٰ عنو سے فرمایا اے امار دیکھو اللہ نے تمہارے ماں کے قاتل کا فیصلہ کر دیا آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی امیت کرتا ہوں ویڈیو آپ حضرت کا بسندائی ہوگی ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو دبائیں اور کمنٹ بوکس میں جا کے کمنٹ ضرور کریں اسی کے ساتھ میں محمد ناصر اپنے چینل اُلدستہ معلومات کے ساتھ آپ سب سے اجازت چاہتا ہوں شکریہ اللہ حافظ